موسیقی 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 بلائیں دیکھ کر ہم کو نکیوں فوراں پلٹ جائے بلائیں دیکھ کر سارے موری دین متوصلین توجہ چاہوں گا کہ بلائیں دیکھ کر ہم کو نکیوں فوراں پلٹ جائے ہم اپنے سر پہ فیدانے شہ بسمیل بیا رکھتے ہیں ہم اپنے سر پہ فیدانے بسمیل بیا رکھتے ہیں حضراتِ گرامی اب نات پیش کرنے کے لیے منقبت پڑھنے کے لیے جناب قاری بشارت اندہ نوری صاحب تشریف لانے ہیں صرف تین سے جار شر آپ وقت کا خاص خیال لکھیں ابھی دو دو تقریریں لیں موزز علماء اکرام وصوفیاء اکرام وجملہ سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر حدیت رود پاک نشاور کرنے پڑھے باوازے بنن اللہ ہم سلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کا مطلع حضر دنیا میرے رسول کی اقبہ میرے رسول کا دنیا میرے رسول کی اقبہ میرے رسول کا دنیا اقبہ میرے رسول کا چلتا ہے اقبہ میرے رسول کی اقبہ میرے رسول کی اقبہ میرے رسول کا دنیا میرے رسول کی اقبا میرے رسول کا دنیا میرے رسول کی اقبا میرے رسول کا شیر ملازہ فرمائے یہ شرق و غرب ہی نہیں کل کائنات میں ہر لمحہ کرتے ہیں سبھی ہر لمحہ کرتے ہیں سبھی چرچا رسول کا دنیا میرے رسول کی اقبا میرے رسول کا دنیا میرے رسول کی اقبا میرے رسول کا شیر ملازہ فرمائے میرے نبی کا موجزہ پڑھتے ہیں کنکری دستے ابو جہل میں بھی دستے ابو جہل میں بھی دستے ابو جہل میں بھی کلمہ رسول کا دستے ابو جہل میں بھی کلمہ رسول کا دعاوں کے ساتھ آخری شیر منقبت کا شیر ملازہ فرمائے کہ بھارت میں میرے خواجہ کی عظمات تو دیکھئے بھارت میں میرے خواجہ کی عظمات تو دیکھئے ارے لگو آیا پندیتوں سے بھی لگو آیا پندیتوں سے بھی لگو آیا پندیتوں سے بھی نارا رسول کا چلتا ہے کائنات میں سکا رسول کا ماشاءاللہ دیکھئے رحمت و نور کی محفل میں بارش رحمت بھی نازل ہو چکی ہے اور یہاں پر بسمالپیاء کے چاہنے والے ہیں چاہے بارش کتنی بھی زوردار ہو مگر ہم در بسمالپیاء پر آ گئے ہیں تو اب مکمل فیضان لینے کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے یہ حد و پیمان کر کے یہاں پر آج چاہنے والے مریدین متوصلین حاضر آئے ہیں حضرت اگرامی اب خطاب فرمانے کے لیے میں آپ کے سامنے آلِ رسول کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے آپ کے ذہن میں تازگی اور دل میں محبتِ رسول جانگدی کرنے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی بات چلی اس نبی جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب کہا کے پکارا جب میرے نبی اس دنیا فانی میں نہیں تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام کی موجودگی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا وہی خانہِ کعبہ ہے جہاں پر ہم اور آپ اپنی نمازوں کو اپنا رخ کر کے اسی خانہِ کعبہ کی جانب نمازِ پنجگانہ ادا کرتے ہیں اسی خانہِ کعبہ میں تین سو سات بت نصب کیے گئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے دنیا فانی میں تین سو سات بت نصب کیے گئے تھے مگر میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو خانہِ کعبہ جو بتوں کی آماجگاہ بناتا حبول لات منات آ کر کے دعوتِ اسلام کو پھیل آیا تو ان بتوں کا کیا حشر ہوا میں آپ کے سامنے اپنے اشاعر کے دریئے کہا کر کے گدر جانا چاہوں گا کہ توحید کا رسول نے ڈنکا بجا دیا ابھی آپ نے مقررِ فادرِ نوجوان سے سمات کیا تھا کہ دو جہاں میں بستا ہے ڈنکا میرے نبی کا کہ توحید کا رسول نے ڈنکا بجا دیا سید صاحب توحید کا رسول نے ڈنکا بجا دیا اور بت خانہ توڑ تار کے کعبہ بنا دیا توحید کا رسول نے ڈنکا بجا دیا بت خانہ توڑ تار کے کعبہ بنا دیا توحید کا رسول نے توحید کا رسول نے ڈنکا بجا دیا اور بت خانہ توڑ تار کے کعبہ بنا دیا اب بوجہل بیستا تھا جو اندھوں کو آئی نا بوجہل بیستا تھا جو اندھوں کو آئی نہ سرکار نے اس دکان پہ تالہ لگا دیا سرکار نے اس دکان پہ تالہ لگا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا اور میرے نبی کی شانے سخاوت تو دیکھئے جتنے مریدین ہیں ان کی نظر یہ شیر ہے کہ میرے نبی کی شانے سخاوت تو دیکھئے فیض الاولیاء کو فیض کا دریا بنا دیا میرے نبی کی شانے سخاوت تو دیکھئے فیض الاولیاء کو فیض کا دریا بنا دیا اور توحید کا رسول نے ڈنکا بجا دیا اب خطاب فرمانے کے لیے وقت کا خیال لگتے ہوئے حضرت مولانا خاجہ صوفی سید تصدق حسین آسوی صاحب طبیلہ سے گدارش کروں گا کہ وہ بطور تبرک آ کر کے اپنے کلام سے ہم سامین کو محدود فرمانا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ارس حضور فیض الاولیاء صاحب سجادہ نشین موزد علماء کرام و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بی ایام اللہ صدق اللہ المولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی الكریم ونہنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر اور حضور فیض الاولیاء کے اس عرص میں آج ایسی ایسی سخصیتیں موجود ہیں ایک طرف حضور فیض العارفین کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے تو دوسری طرف حضور محبوب ملت کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے اور سرپرستی حضور فیض الاولیاء کے صاحب زادے کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فیض الاولیاء کا فیض محبوب ملت کا فیض فیض العارفین کا فیض آج فیض الاولیاء کے عرص میں فیض العارفین کا فیض ہے فیض الاولیاء کے عرص میں محبوب ملت کا فیض ہے فیض الاولیاء کے عرص میں محبوب ملت کا فیض ہی حضور حشمت رضا خان کا فیض ہے حشمت رضا خان کا فیض ہی سرکارِ عالی حضرت کا فیض ہے نارے تکبیر نارے رسالات فیدان حضور فید العارفین عرص فید الاولیاء حضور فید الاولیاء آج ہم آپ حضور فید الاولیاء کے عرص میں آئے ہیں یہ فید الاولیاء کون درود پاک پڑھ لیجئے تب بتاؤں کون اللہ امہ صلی اللہ تقریر آپ کو سمات کرنی ہے شہزاد محبوب ملت کی میں صرف حضرت سے ایک کیا کہتے ہیں شاگردی میں بول رہا ہوں جی ظاہر سی بات ہے شاگرد اگر استال کے سامنے نہیں بولے گا تو کیسے بولے گا تو حضور فید الاولیاء سرکار فید العارفین کی خدمت کیے سرکار فید العارفین پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا سرکار فید العارفین پہ اپنا سب کچھ نسحار کر دیا اور ایسا نشار کر دیا کہ اے سرکار فیض العارفین یہ دل یہ جگر ہے یہ سر ہیں آنکھ ہیں سرکار مفتی عظم نے سرکار غوث عظم کی بارگاہ ہمیں ارض کیا تھا اے غوث عظم یہ دل یہ جگر ہے یہ سر ہیں یہ آنکھیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث عظم سرکار فیض العالیہ نے اسی کی نکل کرتے ہوئے اسی کی اتباع کرتے ہوئے ارض کرتے ہو اے فیض العارفین میری آنکھوں میں تمہارا قدم اے فیض العارفین میرے دل پہ تمہارا قدم اے فیض العارفین میرے سر پہ تمہارا قدم جب اس مقام کے کوئی مریض پہنچتا ہے اور جب پیر کی نگاہ ہوتی ہے تو وہ فیض العارفین فیض العالیہ ہو جاتا ہے نارے تکبیر نارے رسالات عطائے حضور فیض العارفین ارض فیض العالیہ فیضان بسم الپیہ کون سرکار فیض العارفین جب ارسے فیض العالیہ ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار فیض العالیہ کے ارس میں حضور فیض العارفین بھی موجود ہے حضور سلطان العالیہ خواجہ حسن بھی موجود ہے کیونکہ یہ وہ فیض العالیہ ہیں سلسلہ ابول العالیہ جہاں جیریہ کو اگر کسی نے اروجیت تک پہنچایا تو فیضان ابول العالیہ ہوا اور محلس سرکار فیض العارفین کی ہوئی کسی شاعر نے کہا ہمارے ہاتھ کی آسی پیا بھرم رکھنا ہمارے ہاتھ کی آسی پیا بھرم رکھنا تمہارے ہاتھ میں دستے ابول عالیہ ہیں یہ وہ سرکار فیض العالیہ کے عرص میں آئے ہو تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں فیض العالیہ کا دامد ملا خوش نصیب ہو جو فیض العالیہ کا در ملا اس لیے خوش نصیب ہو کہ فیض العالیہ سرکار فیض العارفین کے مرید سرکار فیض العالیہ سرکار فیض العالیہ کے غلام سرکار فیض العالیہ سرکار فیض العالیہ کے خلیفہ اب پہلے فیض العالیہ کو سمجھو جب فیض العالیہ کو سمجھو گے تو فیض العالیہ کو بھی سمجھ جاؤ گے فیض اللہ علیہ کو بھی۔ یہ کون فیض اللہ عرفین؟ آج کل تو میں پوسٹروں میں دیکھتا ہوں کل کل کے نئی نئی عمر کے لڑکے فیض اللہ عرفین لکھنے لگے ہیں سرکار فیض اللہ عرفین اپنی طبیعت سے فیض اللہ عرفین آپ نے نہیں لکھا سید جیلاں ہی صام میرتھی نے فیض اللہ عرفین کہا تب فیض اللہ عرفین لکھا سلطان اللہ علیہ سرکار خواجہ آسن نے جب فیض اللہ عرفین کہا تب فیض اللہ عرفین لکھا یہ وہ فیض اللہ عرفین ہے سرکار فیض اللہ عرفین ایسے ہی فیض اللہ عرفین نہیں بنے دس سال تک اپنے گھرانے کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے خاندار کو چھوڑ کر سبیر کی خدمت میں لگے رہے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرا یزدانی کہاں ہے پلٹ کر نہیں دیکھا میرا راشد کہاں ہے پلٹ کر نہیں دیکھا میری بچی کہاں ہے پلٹ کر نہیں دیکھا میری اہلیہ کہاں ہے میں نے عالم خیال میں عرض کیا سرکار سلطان اللہ عرفین یہ کوئی اسی محبت ہے جس محبت نے راشد میاں کی محبت کو دور کر دیا جس محبت نے یزدانی میاں کی محبت کو دور کر دیا جس محبت نے آپ کی اہلیہ کی محبت کو دور کر دیا جس محبت نے آپ کے خانداز کی محبت کو دور کر دیا تو فائد العرفین کی روحانیت عالم خیال میں عالم خیال میں جواب دیتی ہے پسندق بیاں تو میرا غلام ہے بہت اچھا سوال کیا ہے سن لے جب پیر سے محبت ہو جاتی ہے جب پیر سے عشق ہو جاتا ہے تو پیر کے عشق میں نہ اولاد نظر آتی ہے نہ بیٹا نظر آتا ہے نہ بیٹی نظر آتی ہے نہ بیٹی نظر آتی ہے اگر نظر آتا ہے تو سب پیر کا چل جاتا نعرے تکبیر نعرے رسالہ سرکار حضور فائد العرفین عطائے حضور فائد العرفین یہ وہ سرکار فائد العرفین ہیں ایسا ہی فائد العرفین نہیں ہوئے یہ وہ فائد العرفین ہیں کہ حجت الاسلام کی خدمت کیا یہ وہ فائد العرفین ہیں مفتی عاضب ہمanu اندرہ الرحمن کی خدمت کیا یہ وہ فائد العرفین ہیں کہ یہ فائد العرفین پر حجت الاسلام کی نگاہِ کرم ہوئی یہ وہ سرکارِ آسی ہے جن پہ سرکارِ مفتی عظم کی نگاہِ کرم ہوئی یہ وہ سرکارِ آسی ہیں جن پہ حضور حضرزہ کی نگاہِ کرم ہوئی یہ وہ سرکارِ آسی ہیں جن پہ سرکارِ کلا کی نگاہِ کرم ہوئی یہ وہ سرکارِ آسی ہیں جن پہ دوسے حضرت کا کرم ہوا یہ وہ سرکارِ آسی ہیں جن پہ سیدنا عبیر ابو لولہ کا کرم ہوا یہ وہ سرکارِ آسی ہیں جن پہ اولیاء اللہ کا کرم ہوا کہ جب اولیاء کا فائض ہوتا ہے تو وہ آسی فائض اللہ عرفید ہو جاتا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر قرص حضور فید الاولیاء سرکار بسم البیاء سبحان اللہ جب سارے اولیاء اللہ کا فائد ایک اچھا ہوتا ہے تو اس ہستی کو دنیا فائد العارفین کرتی ہے اور جب وہ فائد العارفین کی لگاہ سوفی بسم اللہ پر پڑتی ہے تو کائنات فائد الاولیاء وہ سرکار فائد العارفین کہ آج ہمارے درمیان سرکار فائد العارفین دو شہزادے چھوڑ کر کے گئے یہ وہ دو شہزادے ہیں کہ حضور راشد میا قبلہ کو دیکھ لیجئے تو فائد العارفین یاد آجاتے ہیں حضور فائد العارفین یاد آجاتے ہیں یہ وہ فائد العارفین تھے کہ جس طرف لگاہ اٹھا دیتے تھے دنیا ان کی طرف مائل ہو جاتی تھی کہہ دینا پڑتا تھا ساقی تیری آنکھیں ہیں یا میں خالہ کھولا ہے ساقی تیری آنکھیں ہیں یا میں خالہ کھولا ہے جو دیکھ لیں تجھ کو وحی دیوانا بنا ہے وہ تو فائد الارفین تھے فائد الارفین کے مریض فائد الارفین کے خلیفہ حضور فائدالعولیاء یہ وہ فائدالعولیاء ہیں کہ آپ کا مریض حج کرنے کے لئے گیا حج کرنے کے لیے گیا جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے کعبے میں تواف کرتا ہے تو ہر طرف اس کو صوفی بسم اللہ صاحب نظر آتے ہیں فائد الاولیاء نظر آتے ہیں وہ گھونتے گھونتے کہتا ہے کیا کہوں کیسے ہوئی مجھ پر علایت پیل کی کیا کہوں کیسے ہوئی مجھ پر علایت پیل کی اپنی صورت نظر آتی ہے صورت پیل سبحان اللہ اللہ رب یا رسول اللہ زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ اپنی ہی صورت نظر آتی ہے صورت پیل کی تو فائد اللہ رفین کا احسان کہ ہمیں دو شہزادیں دیئے ایک کا نام حضور راشد رضا ایک کا نام حضور جسدانی نیا اور حضور فائد اللہ علیہ کا احسان کہ ہمیں محمد علی جیسا پیر دیا حمد علی جیسا سجادہ دیا نارے تکبیر نارے رسالہ سوفی محمد علی شاہ صاحب قبلہ سجادہ نشین صاحب قبلہ اور ایسا محمد علی دیا ارے جس کا نام محمد بھی ہے علی بھی ہے کیا بات ہے نام تو دیکھو یہ فائدانِ آسی تو دیکھو کہ بسم اللہ شاہ تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولی ہوگا اس کا نام محمد علی ہوگا تکبیر اللہ و اکبر یا رسول بہت خود اور ایسا نام رکھ دیا کہ اگر اس نام کو کوئی بگاڑے تو علی کے بعد ولیے کہنا پڑے گا ولیے کہنا پڑے گا ہے نا تو ہمیں ایسا سرکار فائدالعولیہ نے ایسا سجادہ دیا بہت اچھا حضور فائدالعرفین نے ایسا سہزادے دیئے ارے جب خلیفہ کی کرامت کا یہ عالم کہ جس کا مرید کعبے میں اپنے پیر کو دیکھے جو فائدالعرفین کا خلیفہ ہو وہ خلیفہ کا مرید کا یہ عالم تو بتاؤ لوگو جن کی رگوں میں آسی پیا کا خود ہے جن کی رگوں میں آسی پیا کا خون گردش کر رہا ہے وہ کتنا لائکِ تعظیم ہے وہ کتنا صاحبِ کرامت ہے آسی پیا کی نگاہ راشد میہ کی نگاہ ایک ہی درہا ہے آسی پیا کی نگاہ کو لوگوں کو دیوانہ کر دیتی تھی حضور راشد میہ کی نگاہ لوگوں کو دیوانہ کر دیتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سرکارِ آسی پیا نے دو شہزادے ایسے دیئے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو انہی شہزادوں میں دیکھو راشد میہ کو دیکھ لو مجھ کو دیکھ لیا یزداری میہ کو دیکھ لو مجھ کو دیکھ لیا پتا یہ چلا فائد العرفین جس پہ نگاہ اٹھا دے وہ فائد الاولیاء ہو جائے جس پہ نگاہ اٹھا دے وہ محبوب الاسفیاء ہو جائے جس پہ نگاہ اٹھا دے وہ جنابِ والا ولی ہو جائے تو جب فائد العرفین اپنے مریدوں پہ نگاہ اٹھائیں وہ ولی ہوتا ہے تو جو اولادیں ہیں ان کا مقام کیا ہوگا ان کی منزل کیا ہوگی ان کا معاملہ کیا ہوگا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم سرکارِ آسی پیا کے خلفات کی تعظیم کریں سرکارِ آسی پیا کے خلفات کی تعظیم کریں